ایک اور بینتی پیارنا سنے ہو سیوہ تے سمرندہ لہب ہے کوئی آگ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے بھے ہمیں سال و سماغم کرونے نے ہجاران لوگ صدنے لنگر لونے بہت دے لوگ کانے نو فارمیلٹی سمجھ لے چلو بھئی منجیتے دیوان چل دے دیکھ کے آئیے دکھن والے تھوڑی ہے اے دیوان وکھن واسطے آئے جیڑے وکھن واسطے آئے سا سنگت لبدا نہیں کوج اتھے سنن واسطے آئے وکھن واسطے آئوں گے کمیاں لبنگی وکھن واسطے آئوں گے بڑا کچھ ہور کٹھا کر کے لے جاؤں گے صرف سنننے ہونے جو گرو گرنس ہے مہراج دیبانی دا پدیش ہے سادگرو اور دہاس کرے ہو کہ تے گرو گرنس ہے مہراج نظر کر اپنا کینٹ تے سنن والے ہیں تے کرپا ہو جائے پدیش میں ایک دن اگوی بینتی کیتی لائیو ٹیلیویزن تو ایک مہی ہے وہ تھوڑے مہینے پہلا وہ دی موت ہوئی شرید روار سے وہ سیوہ کر دی سی وہ دی عمر کوئی قریباً پینٹ اسٹارٹ سال ٹھیری ہو نہیں ہے وہ تو نال دیا مہینہ نے ایک دن پچھیا وہ سیوہ پتا کنی کر دی سی کدھے وہ دے کل وڈہ سارا ٹاول تسی ویکھوں گے انہیں دروار سے ہر مندر سیب دے اندر جتو تسی جلدہ چوڑا لیندے وہ ہر کی پوڑی تو اتھو انہیں پرکرمہ تک کہنا ہور کئی مہینہ جو ہور بھی کر دیا انہیں وہ ٹاول دی سیوہ کر دی پھر جدو اتھو لگنا میں تھوڑا جاہا تھکاوڑ جاہی ہو گئی پھر انہیں بے جانا بے کے پہاٹ کرنا ایک سوکھمنی ساودہ ہو گئے کٹو ہو جانا دو چارہ سٹپدیاں انہیں بے کے پہاٹ کرنا پہاٹ کر کے ہیں پھر کڑی کرتن سنڈ بے جانا پھر جدو لگ گیا پھر اٹھ کے لنگر وے چاہ جانا لنگر وے چاہ کے سیوہ کرنا پھر انہیں کڑے سامنے لاتی ویری جتھے کڑا پر شادی دیکھ مل دی جتھے لوگ دیکھ پروان کرون دی درشنی دیوڑی کھول اتھے لفافیان دی سیوہ کرنی او دے چوبی کنٹے ہیں چو ستارہ ٹھارہ کنٹے سیوہ سی شامی اتھو جانا بابا دیب سنگی دستان تے سیوہ کرنی اتھے رہ رہا سابدہ پاٹ سننا پھر دروہار سہب ہونا سکھ حسن کی سیوہ درشن کرنے پھر راتی داس گیارہ وزے کر جانا دو وزے پھر آ جانا ہر روز دی او دی ٹھارہ کنٹے انہیں کنٹے سیوہ وہ تو نالدیاں مانیاں نے پوچھے آ کہنی بی جی تسی انہیں سہانے ہو گئے ہو انہیں سیوہ کر دے ہو کوئی اچھاوی ہے تو ڈے منچ تا انہا مانیاں نے وہ کہنی ہاں اچھاوی ہے میرے منچ کہنے کادے واسطے ہیں اوہ مائی نے کہا کہیں دی جدو میں شریع امرس سر صاحب ویائی آئی اوہ دو میری عمر انہیاں ویاں سالان دی ہونی جدو میں دروار سے ہرمندر سے وہ امرس سر درشن کرنے پھر شروع کیتے امرس سر ویائی آئی میں پہلا شکران نہ کیتا گروہ آمدہ صاحب توڈی نگری ویج میرا سنجوب جڑے ہے کرپا کرے ہو میں نے اپنے چرنانل جوڑی رکھے ہو کہیں دی روج ہونا سیوہ کرنی میرے کاروڑا فڑی لوندہ سی سمدھے ریڈی لاکس مان بچنے کہیں دی اردہاس کتی کرائے دے کمرے چرین دے سی اس منگیا گروہ رہاں دا سمارہ ساتھ گروہ اپنا کار دے دے ہو رین لین ایک کمرے بچ گجارہ دی ہندہ کہیں دی اتھے میرے دو بچیاں دا جنم ہویا پر تنہ چونہ سالان بچ برکت پہ گئی میرے کارالے دی کمائی میرے سردھار دی کمائی نو برکت پہی اسی اپنا کار لے لیا گروہ رامدہ سیوہ نے کاروڑا دیتا بچے پڑ دے پڑ دے ہم وڈے ہو گئے کدوں بچے پڑھا لے پتہ نہ لگا بچے پڑھ لے کے ایک نوکری لگ گئے ایک باہر چلا گیا کہیں دی کاروڑی وڈیاں بن گئے کٹھی بچے بھی ویا دیتے ہون پوتے پوتیاں بھی ہو گئے سب کچھ گروہ رامدہ سیوہ تو منگیا سب کچھ گروہ رامدہ سمہ راج دے کرو ملے تے کہیں دی ہون ست کو سال ہو گئے میرے سردہ سائیں سردہار چڑھائی کر گیا ست کو سال ہو گئے میرے سردہ سائیں سردہار چڑھائی کر گیا تے کہیں دی سردہار جی دے چڑھائی کرن تو بعد ہون ست کو سال ہو گئے میں جڑی روہ سیوہ کر دی ایک کوئی میری اچھا ایک کوئی منگ ہے آج تک کار لئی منگیا کاروالے لے منگیا کمائی لے منگیا پتہ لے منگیا پوتیاں لے منگیا کہنی ہون سات سالنا تو بدہ کی منگ ہے ایک کوئی منگ ہے اے گروہ رامدہ صاحب میں حسوطال بچ نہیں مرنا اے گروہ رامدہ صاحب مہراج میں کاروچ بھی نہیں مرنا میری کوئی ارداز ہے میری سیوہ کرے ہو چرنج پروان جدو میری موت آوے میں جہا تو ڈے چرنج ہوں جہاں شہید بابا دیب سنجی دے استان تے میں کار نہیں مرنا میں نوہ حسوطال جنہ موت لے آئیں کہنی کوئی ارداز ہے اے نالدیاں منگیاں بھی سنکے حران رہ گئی ہیں سات سنگت اوہ مائی کہنی کوئی ارداز ہے کہ کبیر مہ مرنے کا چاؤ ہے مروں تاں ہر کے دوار جہاں مراں تاں گرو دے در دے مراں ایک کوئی ارداز ہے کسے دا ہاتھ نہ لگے گروہ آمداز مہراج میں کسے ہاتھ سبتال جنگ کار نہیں ہوں مرنا ارداز کوئی ہے بار پر آئیں ویسنا سائیں مجھے نہ دے جے تو اے وے رکھ سی جیو سریروں لے اے سات سنگتہ نوک مہنے ہوئے یا نو دس مہنے ہو چلے اوہ مائی دی پھرو ارداز لکھو ویسے کتھا اسی بھی کرنے تو اسی بھی سنڈے رہنے دے اے گل سچ ہے گرو گرنس ہے مہرادی بانی چاہ کہ لیکھ نہ مٹے ہی سکھی جو لکھے کرتا سیانے پرشکیند نے اسی بھی قطع سنو دے رہنے کہ جدوں کارن سما تے ستھان کٹھے ہو جن موت ہو جن جتے رب نے لکھیا ہویا اتھے ہندی ہے سو آس نہیں کوئی ودہ کٹ دا پر سات سنگت ایک گل ہو رہے جیڑے گرو دی سیوہ تے سمرن شبد وے جڑ جن دے جیڑے گرو دا کہا من لین دے اوہ گرو کوڑوں اپنا کہا بھی من مہ لین دے گرو نے بچن کیا ہو پہلنا تم گرو دی من پھر گرو تیری بھی من لے گا سات سنگت جنہ دا پریم گرو نل بن گیا انہی اپنی مرجینل موت لکھوالی میں اتھے مرنا اتھے موت ہو گی پھر اوہ مرجینل لکھوالی ان دے جنہ نوہ شک ہے آس ہم کچھ بڑھتے ہیں تائیوں تے شہید بابا دیب سنگ دی اوہ کہ ان دنے موت تے نوہ سما تے ستھان بدلنا پہے گا میں گرو رامدہ سیو دے چرنا چرداز کی تی ہے میرا سیس گرو رامدہ سیو دی پر کرمہ وچپنڈ ہوئے گا سات سنگت تو مائی نوہ نو داس مہنے ہوئے دروار سو سیوہ کر دی رہے سارا دن بانی پڑ دی رہی جدو شامی چار کو وجہ تا اوہ مائی شہیدہ والے اسطان بابا دیب سنگ دی چلی اتھے جاک کے انہیں پاٹ کی تا پاٹ کر کے پھر وہ لفافیں ہندی سیوہ تے کھلو گئی جتھے نشان صاحب کو لفافیں بند دیکھ رہا پرشاد لے لفافیں بند دی رہی اتھے سیوہ کر دیا کر دیا انہوں تھوڑی جو کبرہات ہوئی وہ بے گئی روج سیوہ کرنے والے انہوں سنگت جان دی ہندی ہے پھلے دوالے سریر کٹھے ہو گئے اوہ کہیں میں مائی کی ہویا کوئی کہیں نا ڈاکٹر مگاؤ اوہ کہیں نہیں کسے رہنے میں انہوں پانی تھوڑا جال لے آ دی جال شکل ایک بچوں سنگت چوں مائی پاجکے کی انہیں جال لے آندا بلکل اتھے نشان صاحب کو سیوہ کر دیا انہیں جال دے صرف دو کٹ پرے تے بس اتنا کہیں گئی واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو اتنا کہیں دیا کہیں دیا بیکھ دیا بیکھ دیا سریر اتھے سماپت ہو گیا ساہ سنگت سچ مجھ گرو رامدہ صاحب دے چرنا شہید بابا دیب سنجی دے استان تے وہ دے سواس پورے ہوئے جنا نوں گرو نل پیار جوڑ جاندے پہلنا سکھا تم گرو دی من پھر گرو تیری بھی من لے گا جیڑے گرو دی من لے دے نے وہ گرو کو لوں اپنی بھی من مال لے دے نے پر پہلنا گرو رامدہ صاحب جی دا حکم ہے گر سکھ میت چلو گر چلی جو گر کہے سوئی پل منو ہر ہر کتھا نرالی